بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم فرسٹر عبارتی چپٹر نمبر 3 انزائمز کا سیکنڈ پارٹ کور کریں گے جیسے کہ پہلے پارٹس کے اندرے ہم انزائمز کی پرپرٹیز کے بارے میں پڑھ سکے ان کا سٹرکچر سٹیڈی کیا تھا ہم نے اور موسیف فنکشن بھی ڈسکرائب کیا ان کا میکنیزم فنکشن کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھ کی ایکٹیز سائٹ وغیرہ سارے کو سٹیڈی کیا تھا آج ہم اس کی کریکٹرسی سے سٹارٹ کریں گے تو ان کے خصوصیات کیا کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے تو آپ جیسے نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک گلوپلر پروٹین ہے مختلف امائنس جس کی چینز ہوتی ہیں جو ترشری فولڈنگ کرنے کے بعد آپس میں جوائن ہوتی ہیں اور ہمیں پس گلوپلر سٹرکچر آتا ہے سب سے پہلے پروپلٹی تو یہ ہوگی they are proteins so they are globular proteins then اس کے لابہ انزائیم جو سہاں وہ بیو کیٹلیسٹ ہے it means they speed up the reactions so they are بیو کیٹلیسٹ سہی بیو کیٹلیسٹ ہے سپیڈ اپ در ریکشنز کریں گے اب یہ ریورسیبل ہو یا فارورڈ ہو کوئی بھی ریکشنز میں سپیڈ اپ کرنا ہے اس میں ریکشن صرف انکریز کرنا ہے سائیڈ اف ریکشن کی بات نہیں اس کے علاوہ یہ سمال کونٹیٹی کے اندر ریکوائیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی سمال کونٹیٹی اس کی کیوں ریکوائیڈ ہوتی ہے کیونکہ یہ ری یوزیبل ہوتے ہیں صحیح یعنی ان کو ہم بار بار استعمال کر سکتے ہیں ہر ریکشن کے انڈ کی پروڈکٹ کے ساتھ یہ دوبارہ ہمیں مل جاتے ہیں صحیح اور اس کے علاوہ دے دو ناٹ چینج دا پروڈکٹ دے دو ناٹ چینج پروڈکٹ کہ جو بھی پروڈکٹ اپٹین ہوگا ان کی پروپرٹیز پہ انزائم کا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا صحیح دے دو ناٹ چینج دا پروڈکٹ سمپل ریکشن کو یہ کٹلائز کریں گے یا انکریز کریں گے ان کے پروڈکٹ پہ افیکٹ نہیں ڈالیں گے صحیح اس کے علاوہ جو مزید پروپرٹے جن کے بارے میں آج مزید ہم بحث بھی کریں گے اس کے بعد میں بات کریں گے اس میں اس کی سپیس فیس ٹی ٹی سے ہے یعنی ان زائمز ووبیئر سپیس فیکٹ ٹی پیچچے پی کے بارے ہم خاص کنا ہوتے ہیں اور سب سے بہتonton سے پیچیٹ اسب سپیس فیکٹ کی ہوتے ہیں کے ہر انزائم ایک خاص قسم کے سبسٹریٹ یا خاص قسم کے ریکشن کو کور کر سکتا ہے یعنی ہر ریکشن کے اندر ایک انزائم ہر ریکشن کے اندر دفرن انزائم ریکوارڈ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی کہ کچھ انزائم جو ان سے ہیں وہ کو فیکٹر یعنی نیڈ کو فیکٹر کو انزائم اس کا فرق پڑا تھا ہم نے پیسلے چپٹر کے اندر سو کو فیکٹر اور کو انزائم ان کو چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اپنے اکٹیویٹی کے لئے اگر کو فیکٹر کو انزائم نہیں ہوں گے تو ان کی اکٹیویٹی کنٹینیو نہیں ہوسکتی اچھا ان کا ایک بہت بیس سی ڈیفنیشن ہے کہ کیٹلیس بیسیکلی کرتا کیا یعنی ہم نے کہا جب بائیو کیٹلیس ہے بائیو کیٹلیس ہے it lowers the activation energy جو ہم نے پچھلے چپٹر میں بات کی تھی پچھلے لیکچر میں بات کی تھی اکٹیویٹی کو یہ لوگ کر دیتا ہے یعنی جو انرجی ریکشن کو پورسیڈ کرنے کے لئے ریکوائیڈ ہوتی ہے اگر ہم اس میں کیٹلیس ڈال دے تو وہ انرجی لوگ ہو جاتی ہے ہمیں اتنی انرجی سپلائی نہیں کرنی پڑتی اور ریکشن کو یہ مزید فاسٹ بھی کر دیتے ہیں اسی وجہ سے سو یہ نہیں یہ ان کی کچھ پرابرڈینز ہیں مثلا کیا کہیں بلو بلر پروٹینز ہیں نیونج آنچ اٹھی مائلٹی اس کے علاوہ ان کی سمال کونٹٹی چاہیے ہوتی ہیں اس کا پروڈکٹ پر کوئی افیکٹ نہیں ڈالتے ہیں کچھ انزائم کے ساتھ کوئر ایکٹر کوئر ایم کا ہونان ضروری ہے اس کے علاوہ یہ بہت SPC ہوتے ہیں کہ یعنی تمپی commun invers S跑 سمال کونٹٹی چاہیے ہوتییا ہے اس کے علاوہ ان کے خاصے پر پر합کٹ کے اپر کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ آپ کو لیتا سو دسکس کرنا پڑے ہیں مثلا کچھ انزائمز ہوں سے ہیں وہ انیکٹیو فارم میں بنتے ہیں انیکٹیو فارم ٹھیک ہے ویڈیار انیکٹیو فارم کیونکہ وہ بارڈی کے لیے دیجرس ہوتے ہیں بارڈی کے لیے بارڈی اینے پردیوز کرتی ہے لیکن وہ دیجرس ہوتے ہیں اس لئے وہ اسے انیکٹیو فارم میں بناتے ہیں ایک انزائم ہے پیپسینو جن جس کا اپنے بھی ذکر ہے پیپسینو جن جون سا یہ پروٹیو لائٹک انزائم ہے یعنی یہ پروٹینز کو توڑتا ہے پروٹیو لائٹک انزائم بٹ یہ جو پیپسینو جن ہے یہ پیپسین میں کمرٹ ہوتا ہے پیپسین یہ اس کی ایکٹیو فارم ہے یہ اس کی کیا ہے ایکٹیو فارم یعنی پیپسینو جن خود انیکٹیو ہوتا ہے شروع میں جو کہ اس میں بنتا ہے اسٹومک کے اندر اسٹومک کی لائننگ کے اندر بنتا ہے جو آپ کا گیسٹک جوس ہوتا ہے اس کا یہ پارٹ ہوتا ہے اسٹومک کی لائننگ کے اندر اور یہ اسٹومک کے اندر انیکٹیو ہوتا ہے سو ایکٹیو فارم پیپسین اور یہ سکریشن کے بعد جب گیسٹک یعنی میدے کے اندر یہ سکریشن بنتی ہیں یہ پروٹیولائٹک انزائم پ cockpit کیوں؟ یہ واقعی فول stays شروع کر دے تو یہ باڈی کو ڈسٹرائ کرنا شروع کر دیں گے سو اس کو پہلے انیکٹیف فار میں بنایا جاتا ہے سو اب ہم چلتے ہیں فیکٹرز افیکٹنگ ڈا ریٹ آف انزائم ایکشنز انزائم ایکشنز پر کون کون سے فیکٹرز ہوں اس کے لئے آلیڈی میں نے کچھ ڈائیگرامز رکھی میں یہاں پر مثل سب سے پہلے آتا ہے جی سب سے پہلے آتا ہے جی سو سب سے کنسٹریشن میں اگر آپ گراف دیکھیں تو یعنی جو جو ہم سب سے کنسٹریشن بڑھا رہے ہیں ایک خاص کنسٹریشن تک سب سے کنسٹریشن بڑھانے پر ریکشن پروسیڈ کرتا ہے یعنی فاسٹ ہوتا گیا لیکن اس کے بعد ریٹ آف ریکشن کانسٹنٹ ہو جاتا ہے اس کے وجہ کیا ہوتے کہ جس پوائنٹ پر ریکشن کانسٹنٹ ہو رہا ہے یہ پوائنٹ آف سیچریشن ہوتی ہے ٹھیک ہے سیچریشن سے بنات کہ جتنی بھی ایکٹیو سائٹس تھے انزائمز کے وہ فیل آؤٹ ہو گئے ہیں اب مزید سب سےیٹ بیش رہے گا ہم انکریز کرتے جائیں لیکن ریکشن اسی ریٹ کے ساتھ آگے پروسیڈ کر گا مثلا اس کی اگزیمپل کیا ہے مثلا اگر آپ کے پاس بسیز ہوں یعنی بس ہے بس کے اندر ہم کہنے دیجئے دس سیٹس ہیں صحیح؟ جو نمبر آف پرسنس اس پر بیٹھیں گے زہری بات وہ بھی دس ہوں گے اگر دس سے زیادہ بندے ہو جائیں گے وہ اس بس میں پورے نہیں آسکیں گے اسے پوائنٹ آف سیچریشن کہیں گے اسے نیکس بس کا ویٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہاں پر بس ایسا انزائم ایکٹ کر رہی ہے اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ ریکشن اسی ریٹ کے ساتھ پروسیڈ ہوگا اب ہم آتے ہیں اب ہم آتے ہیں پی ایش کے پر سو انزائمز ار ویری سپیسیفک پی ایش پی ایش ہوتی ہی کیا ہے بھلا ایٹ ایز نیکٹیو لاغ آف ہیڈروجین آئین کنسٹریشن یعنی پی ایش زیادہ ہونے سے کیا مرات ہے کہ ہمارا پاس ہیڈروجین آئین زیادہ ہو رہے ہیں صحیح؟ اور ہیڈروجین آئین جب زیادہ ہوتے ہیں سو دے کیا ہے ری ایکٹ وید انکریزن کنسٹریشن آئین کیا ری ایکٹ وید انزائمز اور انزائمز جب ری ایکٹ ہوں گے وہ ڈی نیچر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اگر انزائمز کسی کے ساتھ کوولینٹلی بائنڈ ہو جائیں یا کوئی ری ایکشن ہو جائے ان کے ساتھ ان کے فگر یا ان کی کنفیگریشن چینج ہو جائے تو وہ ڈی نیچر ہو جاتے ہیں صحیح؟ سو یعنی اف دے انکریزن ہیڈروجین آئین کنسٹریشن انزائمز جب ری ایکٹ ہوں گے اور جب وہ ری ایکٹ کرے گا اور اس کے بعد وہ ڈی نیچر ہو جائے گا لیکن کچھ انزائمز ایسے ہیں جو لو پی ایچ پر کام کرتے ہیں یعنی اسڈک پی ایچ پر کام کرتے ہیں پیپسین کا جو ری ایٹ اف ری ایکشن ہے وہ میکسیم ہے ٹو پی ایچ پر سیئی کچھ ایسے ہیں جو بیسک پی ایچ پر کام کرتے ہیں مثلا کیمو ٹریپسین یہ اب ایٹ پر کام کر رہا ہے سیئی جو بیسک پی ایچ پر پی ایچ پر کام کریں گا کچھ ایسے کوال جو نون سینسٹیو ہوتے ہیں مثلا پیپین نون سینسٹیو اس کے لیوہ کچھ ایسے ہیں جو بیسک پی ایچ پر جتنا مرضی بڑھا لیں کام کرتے رہیں گا مثلا اسیو کوائنس ٹریز ہے اگر ایچ پی ایچ پی ایس پیسپیگ بیس پی ایچ پیسپین اور ہماری ابک میں جانسی ایسیم پیسن ہیں مثلا پیپسین ہے تیپسن کی بات کی ہم نے یہاں پہ almost 2.00 pH پہ کام کرے گا پھر ایک انزائم ہے سکریز سکریز کی جو pH ہے that is 4.5 یعنی یہ بھی اس لی pH پہ کام کرے گا اس کے علاوہ سکریز کے بات ہے جی انٹیرو کائنیز یہ بھی ایک انزائم ہے انٹیرو کائنیز یہ 5.5 پہ کام کرے گا یہ بھی almost basic pH ہے اس کے علاوہ سلائیوری امائیلیز ہے جو آپ کے سلائیوری میں موجود ہوتا ہے اور یہ بھی کاربو ہیڈریڈ کو ڈائجسٹ کرتا ہے بسیکلی سلائیوری امائیلیز جونسا ہے یہ 6.8 pH پہ کام کرتا ہے سلائیوری ایسٹی کہہ سکتے ہیں اگر کیٹلیز ہے کیٹلیز 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 کرتا ہے توڑنے میں کام آتا ہے ٹھیک ہے مختلف کمپاؤنڈز کو توڑتا ہے سو کیٹلیز جونسا ہے وہ 7.6 یہاں پہ بیسک پیہ سٹارٹ ہو رہی یعنی 7.6 pH پہ کام کرتا ہے اس کے بعد کیموٹریپسن ہے یہ 7.8 پہ کام کرتا ہے اسی طرح پانکریارٹک لائپیز یہ بیسک پیہ پہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک ڈائیسٹیو انزائیم ہے ڈائیسٹیو سسٹم میں یوز ہوتا ہے پھر ارڈینیز یہ 9.7 even 9.7 پہ کام کرے گا so they are enzymes which are very much pH specific اس کے لئے ہم آتے ہیں temperature so how temperature gonna affect the enzyme activity so chemistry میں بھی ہم پڑھتے ہیں rate of reaction is dectory portion into temperature temperature بڑھائیں گے reaction بڑھے گا so same ہے لیکن up to an optimum temperature یعنی ایک condition ہوتی ہے جہاں پہ ہم کہتے ہیں اپٹیمم temperature ہے اپٹیمم سے کیا مراد ہے کہ یہاں پہ enzymes best functioning دے گا یعنی یہاں پہ maximum rate of reaction obtain ہوگا لیکن یہ almost 37 degree c degree ہماری body کے برابر برابر optimum temperature لیکن جو ہی ہم اس سے آگے پرسید کرتے تو کیا ہوتی ہے کہ reaction جانسا ہے وہ ایکتم stop ہونا شروع ہو جاتا ہے وجہ کیا ہوتی ہے کہ actually when we are giving heat کہ جب ہم heat دیتے ہیں system میں so it increases the kinetic energy of the molecules ٹھیک ہے کہ heat دینے سے کہ اس molecules کی energy increase ہوگی اس کے rate of reaction بڑھتا ہے لیکن this increase in kinetic energy اگر زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے یعنی ایک limit سے زیادہ ہو جائے so it will disturb the disturbed the chemical bonding chemical bonding of enzymes ٹھیک ہے کہ اگر یہ heat جو ہم supply کر رہے ہیں وہ ایک limit سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ chemical bonding ساری disturb ہو جائے گی so that will be not good for the enzymes کے لیے ٹھیک نہیں ہو صحیح so ہم یعنی اس کا temperature کی ریج ہے 37 degrees تک ہی best ریج اس سے اوپر جب جائے گا یعنی 40 سے جو ہی temperature کر کرے گا ایک دم rate of reaction ریج ہونے شروع ہو جائے گا مثلا 37 پہ تھا ڈگراب بارے پاس 37 تک اگر دیکھیں تو enzyme activity بڑھ رہی ہے لیکن جو temperature 50 50 پہ 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 ایک انزائم activity کام اور 60 پہ کام اور یہ تک یہ 60 پہ گراف ملے تو ہوتا ہے کہ when we apply a heat in a system it increases the current energy of the molecules current energy اگر زیادہ increase ہو جائے تو disturb the chemical bonding of enzymes تو اس کے آخری result میں بھی کیا ہوگا کہ یہ denature ہو جائے گا again disturb the it will denature so enzymes pH specific ہوتے ہیں اور temperature specific ہوتے ہیں اور اگر یہ limit سے cross ہو جائے تو وہ denaturing کی طرف لے جائیں گے آگے ہم enzyme concentration پر آتے تو بہت سمپل ہے کہ جتنی ہم enzymes بڑھائیں گے rate of reaction بھی بڑھتا جائے گا یعنی concentration of enzymes is directly washed into rate of reaction یعنی جتنا ہم concentration of enzymes کو بڑھائیں گے rate of reaction بھی اتنا بڑھتا جائے گا صحیح یہ تھی کچھ factors جو اس کو affect کر رہے تھے یہ ضرور نہیں ہوتا کہ ہر ایک پر مخصوص enzymes ہوتے ہیں جن کے پر مخصوص factors کام کرتے ہیں اب ہم آتے ہیں inhibitors کے اپر inhibitors کسے کہتے ہیں inhibitors are any chemical compounds کمپاؤنڈ یعنی کوئی بھی material ہو سکتا ہے chemical ہو سکتا ہے which inhibits ایکٹیویٹی جو اس کی ایکٹیویٹی کو کیا کر دے گا inhibit کر دے گا ابھی ہم نے پچھلے تھوڑی در پہلے ہم نے بات کی کہ enzymes like a passenger seat ٹھیک ہے انہی جس طرح بسیز کے اندر passenger seats ہوتی ہیں اس طرح enzymes ہیں ٹھیک لیکن وہ اس پہ بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک تو اس طرح وہ اس جگہ بیٹھ جائیں گے اور جو اس کی ایکٹیو سائٹ ہے اس کو اکٹیویٹی کر لیں گے اور اس طرح وہ اس کی فنکشننگ کو بلاک کر دیں گے اوکی اب ہم اس بات کرتے ہیں کہ اس کا mechanism کیا ہوتا ہے کہ inhibitors کس طرح اس کی chemical activity کو یعنی روک دیتے ہیں سو بیسی کے لیے ہوتا کیا ہے کہ جو inhibitor ہوتا ہے جو بھی molecule ہے اس کی جو shape ہوتی ہے وہ almost roughly substrate کی طرح ہی ہوتی ہے یعنی inhibitor is same like substrate ٹھیک ہے یعنی substrate type material ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی it is not actually a substrate but it is a substrate type material which can fix into the active side یعنی وہ اس کی active side پہ جا کے بیٹھ جائے گا اور اس کی active side کو بلاک کر دے گا ٹھیک یا پھر کچھ inhibitors ہوتے ہیں جو chemically react کر جائیں گے like cyanides ہوتے ہیں chemical react ٹھیک ہے chemical reaction ہو جائیں گے اس میں example کیا ہے یہ cyanides ہیں ٹھیک cyanides آپ کو پتا ہے سامپ کے زہر میں بھی ہوتا ہے یہ جتنے بھی زہر ہوتے ہیں اس میں almost cyanides ہوتے ہیں ٹھیک اس کے علاوہ antibiotics ہوتے ہیں antibiotics جو medicine enzyme کو inhibit کر دیتے ہیں ٹھیک اس طرح anti-metabolites ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ drugs ہیں جو chemical reaction کر دیتے ہیں ٹھیک جو chemical reaction کریں گے نا وہ تو irreversible inhibitors ہیں کہ وہ بس enzyme activity کو completely block کر دیں گے یعنی enzyme مزید activity perform نہیں کر سکتا ٹھیک لیکن جس کے اندر substrate type material ہے وہ non covalent interaction کرتا ہے ٹھیک ہے ان کی interaction ہوگی وہ non covalent ہوگی interaction ہے یہ ان سے ہیں reversible inhibitors کے اندر آئیں گے نہیں اس کی reactivity کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم یا اسے reversible inhibitors کہیں گے اگر ہم اس میں بھی دیکھیں نا like اس میں تو ایسے نہیں ہے irreversible اس میں competitive اور non competitive ہے یہ reversible کی دو types ہیں irreversible کیا تھا وہ chemical جو chemical react کر جاتے ہیں like cyanide antibiotics اور reaction stop ہو جاتے ہے جبکہ جو reversible ہے وہ substate material ہوتا ہے جو ان کی active side پہ یا enzyme ساتھ جا کے attach ہو جائے گا اور non covalent reaction ہوتے ہیں اور reversible ہوتے ہیں آگے reversible کی فردر دو types ہیں اس میں competitive ہے ایک non competitive ہے competitive اگر diagram دیکھیں تو active side پہ bind ہوا لیکن جو ہی یہ real substate ہے real substate آئے گا یہ کیا کرے گا اس کو replace کر سکتا ہے یعنی اس جگہ آپ کو بٹھا سکتا ہے یہ competitive ہے ایک ان دونوں کی دیمان competition ہوگا صحیح تو last میں کیا پتا real substate جو سے ہے وہ اس کی جگہ پہ واپس آجائے نان competitive inhibitors میں کیا ہوتے ہیں کہ جو material ہے وہ جا کہ کہ اور انزائم کے کسی اور location پہ جا کے بائن کرتا ہے ہوتا وہ بھی substate کی طرح ہے لیکن کسی اور location پہ جا کے بائن کرتا ہے اور اس کی active site کو change کر دیتا ہے یعنی اب اس کی دیکھیں active site جو بیسیک لی چینج ہوگی اور یہ substrate molecule ہے جو real substrate molecule ہے یہ اس کی active site پہ بائن نہیں ہو سکتا سو یہ non competitive inhibitor ہوگا جس نے active site change کر دیا ہوگی اس کی non covalent interaction یعنی یہ اپنی جگہ واپس چھوڑ سکتا لیکن اس سکتا صحیح سو competitive اور non competitive میں کیا ہوا competitive کے اندر یہ ہے کہ اگر real substrate quantity کو بڑھا دیں کس طریقے سے تو real substrate واپس inhibitor کی جگہ لے گا enzyme میں اور activity کو normally continue کرے گا جب کہ non competitive inhibitor میں کیا تھا کہ active site کے الٰوہ کہیں بائن کر جاتا ہے اور اس کے اکٹیو سائٹ کو چینج کر دیتا ہے الموز اس کے ویسے کو ریال substrate بیشک پوانٹیٹی میں زیادہ ہوتا ہے جب تک non competitive inhibitor جگہ نہیں چھوڑے گا اس کے enzyme activity کو آگے ہم نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے انزائم اکٹیوٹی سو ہم ریوائز کرتے ہیں جو پڑھا and speed up the reaction ٹھیک ہے یہاں پہ چیز کو لگ لیا speed up reaction ٹھیک ہے اس میں forward یا backward جو بھی speed up اس نے کرنا ہوتا ہے صحیح lowers activation speed up reaction required in a small quantity کیونکہ یہ reusable ہوتے ہیں وجہ کہ اس کی دیار reusable سے اس کے لاغا they do not change the product صحیح product کو change نہیں کرتے اور اس کے علاوہ specific ہوتے بہت انزائیم انزائیم are very much specific like they are temperature specific pH specific substrate specific ٹھیک اس کے لاغا جنرل information کے طور پر ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کچھ انزائیم inactive form میں ہوتے ہیں اس میں پیپسینوجن کی example جو ہمارے میدے میں بنتا ہے so this is inactive form یعنی inactive form میں بنے گا اور جب یہ release ہو اس کے بعد active ہوتا ہے کیا ہوتی ہے اگر یہ سیل کے اندر ہی active ہو جائے پروٹیولائٹک activity ہے یہ سیلز کو ہی ڈسٹرائی کر سکتی ہے ٹھیک ہے بچنے کے لئے کیا ہوا کہ پیپسین کو inactive form یعنی پیپسین جن میں convert کیا گیا اور بعد میں ایکٹیو کیا جاتا ہے سکریشن کے اندر جب پی ایس ٹو کے قریب پہنچ تی ہے اس کے لابا ہم نے دیکھا کون سے فیکٹر جو rate of enzyme action کو ریسٹر کرتے ہیں اس سے پہلے substrate concentration ہے کہ substrate ایک خاص پوائنٹ تک بڑھائیں گے تو enzyme activity بڑھے گی لیکن جو ہی enzymes active sides سارے اکوپائی ہو جائیں گے سیچوریشن پوائنٹ آجائے گا اس time rate of action almost constant ہو جائے گا اس زہستہ کم ہوتی جاتی ہے اسے کہتے ہیں optimum ph enzyme اس کے example کے مثال pepsin جو انسا ہے it is acting on almost 2 th k pannin acd php sucrose 4.5 ph packed entero kinase 5.5 php salivary amylase 6.8 php amylase اس کے ساتھ آئے گا ٹھیک اسی طرح کیٹلیز ہے وہ 7.6 کے پر کام کرتا ہے صحیح پی ایچ کی ریزن کیا تھی کہ بیسک پی ایچ ہوتا ہے نائیگٹیو لاغ آگ آگ آئیڈ آئین کنس ریشن یعنی پی ایچ ایچ ہوتا ہے جیتنے آئین آئین ہوں گے سو ایچ میانز دی آئین آئین انزائم انزائم ریاکٹ کریں گے ریاکشن کے بعد کیا ہوگا کہ اس کی اکٹیویٹی کو بلاک کر دیں گے they will denature the enzyme ٹھیک ہے وہ انزائم کو denature کر دیں گے صحیح اس کے بعد ہم تیمپریچر کے پر گئے کہ تیمپریچر جونسا ہوتا ہے ہر انزائم میں خاص تیمپریچر نہیں اپٹیموم تیمپریچر کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے heat سپلائی کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ molecules کی کینٹ اینجی بڑھتی ہے اور اگر heat زیادہ سپلائی کر دے جائے تو ان کی کینٹ اینجی زیادہ ہو جائے کہ انزائم ایکٹیویٹی کو ہی ڈیسٹرب کر دے گا صحیح so by increasing the heat you will get more rate of reaction up to optimum temperature but after that کیا ہوگا کہ انزائم ایکٹیویٹی ساری ڈیسٹرب ہو جائے کیونکہ molecules denature ہونا شروع ہو جائیں دوسرا انزائم rate of reaction ڈیسٹر ریلیشن ہے جتنے انزائم بڑھائیں rate of reaction بڑھے گا زیادہ اس کے بعد انہیبیٹر پر آئے انہیبیٹر کوئی ریورسیبل اور آدھر وان ایسٹر ریورسیبل اور ایسٹر ریورسیبل اور سیکنڈ وان ریورسیبل سی ریورسیبل سے کیا ملاتا ہے انہیبیٹر کیمکل reaction ہوگا اور یہ ریورسیبل reaction ہوگا نہیں کیمکل بائنڈ ہو جائے اس کے ساتھ جبکہ ریورسیبل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کیمکل بائنڈ نہیں ہوتا بلکہ نان کوپلین interaction بناتا اور کسی بھی لمحے انزائیم کو چھوڑ سکتا ایسے پھر آگے ریورسیبل کی دو ٹائپ تھی ایک اس میں کمپٹیٹیو ہے ٹھیک ہے کمپٹیٹیو انہیبیٹر ہیں اور کچھ اس میں نان کمپٹیٹیو انہیبیٹر جو کے ایکٹیو سائٹ پہ لوکیٹ کر رہا اور پھر ریل سب سب سیٹ آگا اس کی جگہ پہ وہ بائنڈ ہو جائے جبکہ نان کمپٹیٹیو میں کیا تھا کہ جو ایکٹیو سائٹ اس طرح اکپوپائی ہوئی ہے کہ اس کے پر ریل سب 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 سکتا یہ نان کمپٹیٹیو ہے اس میں ریل سب 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 ہمارا چپٹر ختم ہوتا ہے ہم پھر اس کے بات نیکس چپٹر سب 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 اللہ حافظ شکریہ